پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے کیا ہوتلنگ کرنا جب یونیورسٹی لائف کو کمپلیٹ کر کے گھر واپس گئے تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں کمی کو محسوس کیا اس کمی کی تلاش میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی تلاش میں میں نے ایک سمر کیمپ جوائن کیا پرسنیلٹی گومنگ کورس کے نام سے اس کورس کو کرتے ہوئے میں اپنے اس تعلق کو نہیں میں نے پایا اسے کی تلاش میں کورس کمپلیشن کی طرف گیا تو وہاں پہ میری ٹیچر نے رہنمائی کی کہ ان سے میں نے پوچھا کہ ابھی بھی وہ اللہ سے تعلق میں نہیں بنا پا رہی جو ایک پہلے میں محسوس کرتی تھی تو کبھی مجھے یہ ڈڑ لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں کہیں میرے دل دھنگ آلو تو نہیں ہو گیا پھر وہ نے میری رہنمائی کی کہ آپ پہلے زندگی گزارنا سیکھ لیں پھر آپ جو ہے اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف جائیے گا تو میں بلکل آمادہ نہیں ہو رہی تھی کہ میں قرآن پڑھوں کیونکہ ایک ہی دن سوار تھی کہ میں نے جوب کرنی ہے میں نے اتنا پڑھا ہے میری ایجوکیشن ضائع ہو جائے گی اگر میں نے نہ پڑھا تو پھر انہوں نے مجھے رہنمائی کی کہ آپ پھر ابسلامی انسٹیوٹ ہے وہاں پہ اپنی جوب ہمارے ساتھ جوائن کر لیں تو جوب کے لیے میں نے فیصلہ باد تک کا سفر کیا وہاں جا کے میں نے تین دن وہاں پہ گزارے اور تین دن میں انہی کمپیوٹرز کے ساتھ سوفوئرز کے ساتھ لگی رہی اللہ تعالی جانتے ہیں کوئی ایک لمحہ ایسا آیا جب میں نے ڈیسائٹ کیا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے تو میں نے جوب کو پیچھے کیا اور قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا ابھی قرآن کے سفر کا آغاز ہی تھا کہ گورنمنٹ جوب کی آفر آئیں سیویٹین سکیل کی وہ لمحہ میری زندگی کا بہت کریٹیکل لمحہ تھے جب ساری دنیا لگ رہا تھا ایک طرف ہو گئی ہے مجھے چھوڑ کے اور میں ایک طرف ہوں اور میں بالکل آمادہ نہیں ہو رہی تھی کہ میں قرآن چھوڑ کے جوب کروں اور جبکہ گھر والوں کی یہی خواہش تھی کہ گورنمنٹ جوب روز روز نہیں ملتی آپ جوب ضرور کرو تو جس چیز نے مجھے جمعے رکھا وہ یہی خیال تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دینے والا رازق ہے میں اس کا کلام چھوڑ کے صرف اس لیے قرآن چھوڑ دوں کہ مجھے رسک دوبارہ نہیں ملے گا حالانکہ رسک دینے والی تو اللہ کی ذات ہے اس چیز نے مجھے جمعے رکھا اور میں نے جوب کو چھوڑ کے الحمدللہ قرآن کے سفر کا آغاز کر لیا جب میں نے یہ آیات قرآن میں پڑھی جب اللہ تعالی نے فرمایا اے آل دعوت تم شکر کے طور پر عمل کرو تو اس چیز نے مجھے اتنا زیادہ ریالائز یہ چیز ہوئی کہ میرے والد مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو جو بھی ان کی خواہش ہوتی تھی تو وہ میری خواہش بن جاتی تھی کیونکہ وہ مجھے محبت اتنی کرتے تھے میں لگتا تھا کہ میں ان کی ہر بات اسی طرح سے پوری کروں جیسے ان کی خواہش ہے اس وقت ریالائز ہوا کہ یہ حق تو اللہ تعالی کی ذات کا ہے کہ شکر کے طور پر عمل کرو یہ تو ہم نے اللہ کے لئے کرنا ہے کیونکہ یہ محبتیں بھی تو اللہ نے ہی دیئے ہیں اسی طرح جب آگے ہم گئے قرآن میں حضرت سلیمان کا واقعہ پڑھا جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور چونٹیاں بولی کہ چلو جلدی سے بلو میں چھپ جو کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر ہمیں کچل دے اس وقت ان آیات نے مجھے بہت حیران کیا کہ اچھا اللہ تعالی نے قرآن میں جس کا بھی تذکرہ کیا ہے چونٹیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اسی طرح سے پھر آگے جب قرآن کا سفر چلتا گیا جو چیز مجھے بہت زیادہ ریلائز ہوئی کہ جب قرآن نہیں پڑھا تھا لگتا تھا مجھے سب پتا ہے نماز روزہ حج زکاة یہی سب کچھ تو قرآن میں ہے اور یہی مجھے معلوم بھی ہے اور میں کرتی بھی ہوں تو قرآن پڑھتے ہوئے اس چیز کو ریلائز ہوا بہت زیادہ کہ قرآن تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا یہ تو صرف ایک میرا خیال تھا کہ مجھے سب پتا ہے تو الحمدللہ قرآن پڑھ کے جو چیز سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے سیٹسفائے کیا کہ مجھے زندگی کا مقصد مل گیا الحمدللہ جو ایک تلاش تھی اللہ کے تعلق کی تلاش اس تعلق کو میں نے پایا ہے الحمدللہ قرآن پڑھنے کے بعد جب میں اپنے ساتھیوں کو سوچتی ہوں کوئی جوب کر رہا ہے کوئی پی ایش ڈی کر رہا ہے کوئی کسی مقام پہ پہ پہنچ گیا تو الحمدللہ میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں سب سے زیادہ بہترین زندگی دی سب سے زیادہ بہترین قرآن کی نعمت دی الحمدللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے اللہ نے اچھے ساتھی دیئے الحمدللہ اللہ تعالی نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی الحمدللہ قرآن پڑھنے کے بعد اب میں ایک اسلامک آرگنیزیشن کے ساتھ جہاں سے میں نے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ایسا اچھا پلیٹ فارم دیا الحمدللہ یہاں ایڈمیسٹریشن ایڈمیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ میں الحمدللہ اپنی صلاحیتوں کو لگا رہی ہوں الحمدللہ جو میں نے پڑھا جو اللہ تعالی نے مجھے صلاحیتیں دی اللہ کا شکر ہے کہ وہ اللہ تعالی کی دین کی سربلندی کے لیے لگ رہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس میں لگائے ہوئے وقت کو قبول فرمالے اور مجھے آخرت میں نجات کا باعث ہوں